السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا تیہ دل سے استقبال ہے دوستو آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو لے کر دلیتوں کو لے کر جو ظلم ستم کیا جارہا ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے ہر کوئی اس کو جانتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور دلیتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے دوستو ہندوستان کے عوام نے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان عرب ممالک کے اندر اپنی شکایت درج کرائی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو انصاب دلائیے جو کہ ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو دلیتوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جارہا ہے بہت زیادہ ستایا جارہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کا کیس بھی عالمی عدالت کے اندر لے کر جانا چاہیے تو دوستو پھر سے کوئیت کے وقیر صاحب نے اسی کو لے کر پھر سے بڑا بیان دیا ہے جیہاں دوستو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کوئیت کے سینئر لائر جن کا نام مجبلہ شرک ہے انہوں نے پھر سے اندرستانی مسلمانوں کے لیے بڑا بیان دیا ہے آئیے ساتھ پہلے ان کے بیان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے آخر کیا بیان دیا ہے دوستو کوئیت کے سینئر وقیر نے اپنی اپیشا ٹویٹر اکاؤن کے ذریعے سے بیان دیا بڑی تعدد میں کشمیریوں اور بڑی تعدد میں اندرستانی مسلمانوں اور دلیتوں نے اپنی شکایت درج کی ہے اور عرب دنیا میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں آر ایس ایس کی دیشل گردی ظالم ہندو توا حکومت کے جرائم پر سنجیدگی سے گفتگو کر رہی ہے ہم جواب دیں گے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بڑی تعدد میں اندرستانی مسلمانوں نے دلیتوں نے شکایت درج کرائی ہے اور بین الاقوامی جو تنظیم ہے وہ اس کے تعلق سے گفتگو کر رہی ہے اس پر لائے عمل تیار کر رہی ہے جل از جل ان لوگوں کو انصاب دلایا جائیں گا اور ساتھی ساتھ جو بابری منزید کا کیس ہے وہ بھی عالمی عدالت کے اندر لے کر جایا جائیں گا تو دوستو آپ تمام لوگوں کے کوئیت کے وقیل نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیں جو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے دو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خواہر رکھئے شکریہ